کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل عبیر سے پوچھا کہ جبریل تو نے ساری قائنات دیکھی ہے تو یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا معاملہ ہو حضرت روح علیہ السلام کی عجابت کا معاملہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا معاملہ ہو حضرت حسیٰ علیہ السلام کی رب سے ہم کلامی کا معاملہ ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خلدت کا معاملہ ہو اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا معاملہ ہو پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کے جلال کا معاملہ ہو جبریل تو نے تو ساری کائنات دیکھی ہے اب دیکھئے حضور نے یہ سوال کسی صحابی سے نہیں کیا جب میں حدیث کی کتاب میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور نے کیا حکمت ہے کہ یہ سوال حضرت تاجدار صداقت سے نہیں کیا یہ سوال حضرت فاروق عاظم سے نہیں کیا یہ سوال حضرت عثمان غنی سے نہیں کیا یہ سوال حضرت مولا علی شہر خدا کر رماللہ تعالی وجہ القریم سے نہیں کیا حضور نے یہ سوال کیا تو حضرت جبرائیل سے کیا کہ جبریل تو نے تو ساری کائنات دیکھی ہے کیونکہ کل کو کوئی ادراز کر سکتا تھا ایسے لوگ بھی آنے تھے کہ ان صحابہ کا جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں یہ تو غنور کے دور کے تھے اس کے بعد کے تو نہیں تھے تو پھر یہ سوال نہ حضور سے پہلے تھے تو اس لئے حکمت تھی کہ حضور سے سوال کیا حضور نے سوال کیا اور سوال کیا حضور نے فرمایا جبریل تو نے ساری کائنات دیکھی ہے یہ بتا کبھی محمد جیسا بھی کوئی دیکھا ہے یا سبحان اللہ تو کہہ لو کہاں تُو نے ساری کائنات دیکھی ہے یہ بتا تُو نے اپنے آقا جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے تو حضرت جبریل اس کا جواب میں کیا ارز کرتے ہیں آپ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول جبریل حضرت جبریل حضرت کرتے ہیں یا رسول اللہ قلب دو مشارق اردی و مغاربہ فلم حرا رجولا افطالہ بن محمد رہی والصلاة والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ساری کی ساری کائنات کو دیکھا ہے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے لیکن آقا محمد عربی جیسا سوڑا آقا محمد عربی جیسا افضل میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا پھر کیوں نہ کہیں جس علحام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا ندر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے علحام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا ندر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں بناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پر تیرا نام لکھا ہے آیات کی جرمت میں تیرے نام کی مسند آیات کی جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگی ناسا جڑا ہے آیات کی جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگی ناسا جڑا ہے قبلہ شاہ صاحب آپ وہاں پہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سرامت لکھے ہمارے قبلہ سیدھ سامہ شاہ صاحب یہ پکلی میں دین کا کام کرتے ہیں اور پڑے ہی مخلص صلح انسان ہیں اللہ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب یہ آپ کی توجہ کا تعلیم کیونکہ آپ بھی بڑا ذوق رکھتے ہیں کہا کہ الفاظ کی جرہت میں تیرے نام کی مسلط لفظوں کی انگوٹھی میں نگی نہ سجڑا ہے اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا آج یہاں پہ لوگ مانگ اللہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے قائدن نہیں نبی کچھ کر نہیں سکتا کچھ دے نہیں سکتا ہم کہتے ہیں اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کونین کی مسعط تو تہے دست دعا ہے اسٹیج والے سمانگیہ نہیں کہیں گے تو مجھے حسوس ہوگا اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کونین کی مسعط تو تہے دست دعا ہے اور ہم تیری قسط میں بھی دھمک حشر کے دن کی وہ یوں کہ میرا کریہ جاں موج اٹھا ہے پرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ نقشے کفیفہ ہے بل لیل تیرے سائے گے سوکت راشتہ بل عشر تیری نیم نگاہی کی عذاب ہے نمہوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ نمہوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیام ہے لمحو میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیام ہے یا تیرے خد و خال سے خیرامہو انجم یا دوپ نے سایا تیرا خود اوڑ لیا ہے یا رات نے پہنی ملاحق تیری طرح پر اللہ کہہ آپ اردو سمجھنے والے ہوں آپ کو پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اجی جا رات نے پہنی ہے ملاحق تیری طرح پر یا دن تیرے انداز سباحت پر گیا ہے حبتہ والمیلی عزا سجا کہ یا دن تیرے انداز سباحت پر گیا ہے رغ رغ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد یا رسول اللہ رغ رغ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب بھی پرے شاہ مجھے دنیا نے کیا ہے اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی اس کے لیے میں نے یہ کلام شروع کیا تھا اس شہر کے لیے کہ خالق نے قسم کھائی ہے نہ اقصد بھی حاضل بلد کہ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی کیوں امام مالک ان گلیوں میں چلتے نہیں تھے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور آقا کی جب شان کی باری آئی کمال کر دیا اور کہا کہ ہے موج سبایاں تیری سانسوں کی بھکارن ہے موج سبایاں تیری سانسوں کی بھکارن ہے موسم میں گلیاں تیری خیراتِ قبع ہے تو تیری عظمت کا حال تو یہ ہے کہ اورنگ سلیمہ تیرے نالین کا حقا اورنگ سلیمہ تیرے نالین کا حقا ہے موج سبایاں تیری سانسوں کی بھکارن ہے موسمِ گلیاں تیری خیراتِ قبع ہے اور سکلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمی آئیت 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 لوگ سمجھے نہیں آپ پتہ نہیں کس لوگ کا سننے کی بھی ہڑے ہوئے ہیں جبا کہہ دیں سبحان اللہ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمی آج تک حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے تمام کے تمام کائنات کے درختوں کو میں کہتا ہوں کہ صفحہ بنا دیا جائے کائنات کے تمام کے تمام پانی کو میں کہتا ہوں کہ سیاہی بنا دی جائے تمام درختوں کو کلم بھی بنا دیا جائے مصطفیٰ کی توصیف لکھتے چلے جائے خدا کی قسم سب ختم ہو جائے گا محمد عربی کی توصیف ختم نہیں ہوگی حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا شان ختم نہیں ہوگی کہا کہ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمی اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمی قرآن تری خاطر ربی مسروف سنا ہے اے گمبد حضراء کے نقی وقت مدد ہے اے گمبد حضراء کے مقی وقت مدد ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور بخشش تری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے آسی تیرے دربار میں جھو چاپ کھڑا ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ ملتبیس ہوں نراد غبیر نراد زالت نراد حاضری حاضری بیساہیت محمد شاہ صاحب کاری اقوال صاحب اگر نیچے بیٹری ہے پنڈال میں کوئی سٹیج پر تشریف لے آئی اب میں دعوت ناری